اور بھائیں بوجھ پور کے راتہ پانی او بیرنڈ میں پرشلی نو دنوں سے باغین کے شابکوں کی تلاش کی جا رہی تھی ان کا رسکیو اب کر لیا گیا ہے راتہ پانی او بیرنڈ میں پہلی بار اتنا لمبا رسکیو آپریشن چلا گیا ہے آپ کو اتعادے کہ پہلے ہی باغین اور اس کے شابک کی موت ہو چکی تھی اس وجہ سے راتہ پانی او بیرنڈ کے افسر اور سٹاف نے دن رات شابکوں کی تلاش کی اور سرکشت دونوں شابکوں کا رسکیو کر لیا گیا ہے دونوں شاوکت سست بتایا جا رہے ہیں اور انہیں بنوحار کسکوں کیا گیا ہے اب ان کے آگے کی دیکھوال بنوحار کرے گا